اس نئے مڈول میں ہم آتومک سپیکٹرسکوپی کو ڈسکس کریں گے اور آتومک سپیکٹرسکوپی آتومک ایبزorption سپیکٹرسکوپی بھی ہے اور آتومک ایمیشن سپیکٹرسکوپی بھی اور ایک تھرڈ فارم جس سے آتومک فلورسنس سپیکٹرسکوپی بھی ہے جب ہم نے انٹرڈکشن میں ڈسکس کیا تھا تو ان تینوں فارمز کو الگ الگ ڈیفرینشیٹ بھی کیا تھا اور ان کے لئے کچھ گرافکس کے ذریعے بھی شوق کیا تھا کہ ڈیفرنس کیا آتا ہے آٹومک سٹرکچر تقریباً نائنٹین ہنڈڈ زیرو فائیو زیرو نائنٹین ٹین یہاں تک آٹومک موڈلز ہمارے سیٹسوائے ہو چکے تھے جو اس وقت ہم سٹیڈی کر رہے ہیں بہر آٹومک موڈل رادرفور آٹومک موڈل رادرفور جو ایکسپیرمنٹل فیزیس تھا جس نے اس بات کو ابزورف کیا کہ اگر آلفا پارٹیکل کو گولڈ فائل پر بمبارڈ کیا جائے تو بہت سارے پارٹیکلز اس میں سے ایکسیکلی پاس آٹ ہو جاتے ہیں اور بہت تھوڑے پارٹیکلز جو اس سے ریورس ہوتے ہیں یا ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں اور ون ان تھاؤزنڈز ٹونٹی تھاؤزنڈ جو اس ریورڈ بیک ہوتے ہیں یا پیچھے کی طرف بھی بمبارڈ کر سکتے ہیں جس سے اس نے اس بات کو فائنڈ کیا یا اس بات کو پوسیلیٹ کیا کہ زیادہ تر ایٹم کا پارٹ وہ ایمٹی ہے اس میں بہت سا جنک نہیں ہے صرف ایک نکلیس پائے جاتا ہے جس میں مٹیریل موجود ہے اس سے پہلے الیکٹرونز کو ایڈنٹیفائی کیا جا چکا تھا نیگٹیو پارٹیکلز کی صورت میں اس طرح الفا پارٹیکلز جو پوزٹیو پارٹیکلز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا تھا تو اس بات کو اس نے پوسیلیٹ کیا کہ الیکٹرونز وہ نکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں اور نکلیس میں تمام مٹیریل موجود ہے تو میٹرک چونکہ زیادہ تر پروٹان کی صورت میں ہے تو پروٹانز نکلیس میں موجود ہیں اس کے بعد بہر اٹومک موڈل پریزنٹ ہوا اور بہر نے اس کے جو ڈراؤ بیکس تھے اس کو نگلیٹ کیا یا اس میں بہتری لے کر آیا اگر الیکٹرونز موف کر رہے ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اندر گر جاتے ہیں نکلیس میں ہی زم ہو جاتے ہیں تو بہر اٹومک سٹرکچر میں اس نے ریپریزنٹ کیا کہ مختلف انرجی اوربٹس ہیں جس میں الیکٹرونز ریزائٹ کرتے ہیں اور یہ الیکٹرونز مستقل ایک شلس ایک اوربٹ کو چھوڑ کے اس سے اگلے میں جمپ کر سکتے ہیں اگر انہیں انرجی ملے اگر وہ دوبارہ واپس آتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹ پہ تو اس انرجی کو ریلیز بھی کرتے ہیں آٹومک ایٹم اس ڈیویزیبل پارٹیکل جس کے اندر مزید چھوٹے پارٹیکلز پروٹان الیکٹرونز کی صورت میں پا جاتے ہیں پوزٹیف چارج سینٹر میں ہے اور الیکٹرونز موو کر رہے ہیں بیسک پاسسولیٹس جو بہر نے بھی اس کو ویریفائی کیا تھا آٹومک سپیکٹرم کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ الیکٹرونز جب ایک انرجی لیتے ہیں تو جم کرتے ہیں ہائر آربٹ میں جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو انرجی امیٹ کرتے ہیں اور اسی ویولیند کی انرجی اتنی پورشن امیٹ کرتے ہیں جتنا انہوں نے ابزوب کیا ہوتا ہے اگر ہم لائٹ سورس کو وائٹ لائٹ کو کسی پرزم سے پاس کریں تو ہمیں اس طرح سے ایک کانٹینس سپیکٹرم ملتا ہے کانٹینس سپیکٹرم کا مطلب یہ کہ یہاں پر ہم کوئی باؤنڈری پلیس نہیں کر سکتے کہ کس زگہ پر ریڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور یلو شروع ہو رہی ہے یا کس زگہ پر یلو ختم ہو کر گرین شروع ہو رہا ہے تو وائٹ لائٹ اس طرح سے مرجر کے ساتھ ہمیں کانٹینس سپیکٹرم دیتا ہے یلو لائن یا یلو لائٹ کی خاص ابزوبشن ہے اور گرین کی ابزوبشن اس سے مختلف ہے لیکن ان بیٹوین بھی تو کچھ لائنز موجود ہیں جہاں پر یہ دونوں مرج ہوتی ہیں اس لیے اس نوملی سیون سکسٹی نانو میٹر سے لے کر تھری فیفٹی نانو میٹر یہ تمام پورشن جو کانٹینس سپیکٹرم دیتا ہے جو ویزیبل سپیکٹرم ہمیں اپنی آنکھ سے نظر آتا ہے لیکن اگر اسی وائٹ لائٹ کو کسی گیسیس فارم سے جیسے ہم کسی میٹل سالٹ کو اپنے سپیچولا کے ٹپ پر رکھ کر اگر ہیٹ کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کا گلو پیدا ہوتا ہے اگر کیلشیم کا سالٹ ہے تو وہ ہمیں یالو کلر کا فلیم دے گا یا سوڈیم کا سالٹ پوٹاشیم کا سالٹ ہے تو والٹ کلر کا فلیم دے گا اگر اس کو ہم سپیکٹرم سے پاس کریں تو ہمیں کچھ سپیکٹر لائنز میس ہو جائیں گی یہ وہ سپیکٹر لائنز ہیں جو اس میٹل نے یا سوڈیم نے یا پوٹاشیم نے یا کیلشیم نے ابزورب کر لیں اور باقی کانٹینس سپیکٹرم اسی طرح سے کلرڈ حالت میں نظر آئے گا اسے ابزورپشن سپیکٹرم کہتے ہیں جس میں کچھ بلیک لائنز اور مینلی جو وائٹ پورشن یا کلرڈ پورشن موجود ہیں اگر ہم اس لائٹ سورس کو یہاں سے بند کر دیں پیچھے سے لائٹ نہ دیں لیکن اگلی لائٹ کو اس میں سے پاس کریں پریزم میں سے گزاریں جو گلو پیدا ہو رہا ہے صرف اس کو ابزورپ کریں تو پھر ہمیں امیشن سپیکٹرم ملتا ہے یعنی وہی لائٹ یا جیسے ریڈ لائٹ یا یہ بلو لائن جو جو لائٹ ابزورپ کی تھی ہمارا یہ میٹل اس ایکسٹر لائٹ کی غیر موجودگی میں وہی لائنز امیٹ کرتا ہے امیشن سپیکٹرم ڈارک سپیکٹرم جس میں صرف کلرڈ لائنز وہاں وہاں پر ابزورپ ہو رہی ہیں جہاں پر اس نے لائٹ کو امیٹ کیا اٹومک سپیکٹرم میں بہر نے مینلی اس بات کو پاسسلیٹ کیا کہ الیکٹونز کسی ایک ہی دائرے میں یا ایک ساتھ موو نہیں کر رہے بلکہ وہ مختلف آربیٹل لیولز پر موو کر رہے ہیں اور اپنے پاسسلیٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس نے تھیوریٹیکلی ہائیڈروجن آٹم کے لیے ان لائنز کو ڈراؤ بھی کیا ان کے لیند کو بھی معلوم کیا کہ نیوکلس سے کتنے فاصلے پر کے شل ہے کتنے فاصلے پر ال شل ہے تین گناہ فاصلے پر کے بعد ال ہے اس سے کہیں زیادہ فاصلے پر یعنی فاصلے بھی ڈیویٹ کرتے ہیں وہ صرف ایک ہی جیسے فاصلوں پر موجود نہیں ہیں بلکہ فاصلے بھی بڑھتے جاتے ہیں جیسے اسے آربیٹ بڑھتا ہے تو جب ایک ایٹم ایک الیکٹرون ہائر شل میں موف کرتا ہے تو وہ انرجی لے گا اور انرجی جب ایک خاص پیکٹ کی فارم میں جتنی کونٹیٹی اس کو چاہیے وہ ملے گی تو ابزورپ کرے گا اگر اس سے کم انرجی ملے گی تو وہ ابزورپشن شو نہیں کرے گا اس طرح جب وہ ریلیس کرے گا یا واپس گراؤنڈ سٹیٹ پر آئے گا تو اتنی ہی انرجی ریلیس کرے گا انرجی براہ راس ویولند کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے یوی سپیکٹرسکوپی کے اندر بھی ڈسکس کیا ایس ایکل ٹو ایچ میو انرجی کا فریکنسی کے ساتھ انرجی کا ویولند کے ساتھ ریلیشن ہے تو جتنی لائٹ ایک ایٹم ابزورپ کرے گا اسی حساب سے اس کے کلر بینڈز بھی بن سکتے ہیں کلر بینڈ اس زگہ پر ہمیں نظر آئیں گے جہاں پہ ویزیبل لائٹ کو ابزورپ کر رہا ہے اگر وہ یوی رینج کی لائٹ کو ابزورپ کر رہا ہے تو ہمیں کلر بینڈز بھی نظر نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے وہ آئی آ رینج کی لائٹ ابزورپ کر رہا ہو کتنی لائٹ ابزورپ کرے گا یہ اس فاصلے پر یا اس جمپ کرنے کی کتنی دور تک جمپ کرنا ہے K سے L شل میں کرنا ہے K سے M شل میں جمپ کرے گا اس بیسس پہ اس انرجی میں گیپ آتا جاتا ہے اسی کو ہم ہارڈیون سپیکٹر لائنز کی صورت میں آگے تفصیل سے ڈسکس بھی کریں گے